لذتِ ذکر سے رہوں سلشا لذتِ ذکر سے رہوں سلشا تَپِشِ فِکْر سے گُداز رہوں تَپِشِ فِکْر سے گُداز رہوں وقفِ ذکرِ شہ اب فرشتوں سے زیادہ اگر مقام انسان کو دیا جبکہ فرشتے تو مقروب اس کے قروب میں وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کس قابل نہیں کہ میں اس سے بات کروں مگر ہجاب سے یا فرشتے کے ذریعے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اسفل کو ذریعہ بنایا ہے اور افضل کو الگ رکھا ہے اب وہ تو مالک کی مردی پر ہے نا وہ جس کو جس حال میں رکھے اور تمہیں اس سے بھی زیادہ قریب کر لیا ایک مقام پہ لاکھے جب تمہیں وہ کہتا ہے کہ یہ قابل نہیں تو وہ مقام ہے اور جب وہ دعوت دے کے بلاتا ہے وہ مقام ہے اللہ کی بہترین تقلی قرآن کا موضوع انسان ہے لیکن انسان وہ بنتا ہے جو اپنے اخلاق پر کمال لکھتا ہے پھر انسان کہلاتا ہے عبادت پہ ریاضت پہ کمال لکھنے والے انسان نہیں ہوتا عبادت فرض کی گئی ہر شخص کو کرنا ہے لیکن وہ اتنی معمولی سی ہے کہ ہر آدمی بغیر کسی تقلیف کے کر لیتا ہے وہ بھی تم سے عبادت خالی اس لیے کرائی گئی ہے کہ تمہیں اپنا مالک یاد رہے ملت اگر نہیں ہوتی تو تم یاد بھی نہیں رکھتے کہ کوئی اللہ ہے اور اگر تم بھول جاتے تو اس پہ کیا اثر تھا لیکن عبادت صرف اس لیے رکھی گئی تاکہ تم اس کے ذریعے پہچاننے کی کوشش کرو اس کو کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہے کیا ہے کون ہم کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی عدیث ہے کہ کوئی بھی تعریف انسان اللہ کی نہیں کر سکتا کیوں کہ وہ اس کی اقل و فہم سے بہار ہے جو اس کی اقل و فہم سے بہار ہے تو وہ تعریف کیسے کرے گا اور پہچاننا تو بھی بہت دور کی بات ہے مگر عدیث نے اس بات کو بہت آسان کر دیا سمجھنا وہ سرکارِ عالم سرزم فرماتے ہیں کہ اور وہ اپنی تعریف آپ کر سکتا ہے اس کی تعریف اور کوئی نہیں کر سکتا تو اپنی تعریف آپ کرنے سے مراد کیا ہے کہ اور میں نے آدم میں اپنی روپ ہوں گی تو وہ اس بحرِ ذات کا قطرہ تمہارے اندر موجود ہے اسی لئے کہا کہ میں تیری شہرک سے بھی نظرین ہوں وہ روپ ہوں کی بھی ہے مگر تم اس کے بارے میں بہت تھوڑا سا علم لیا گیا ہے یہ ہے کی تجلی اسی میں ساری تجلی آئے اسی میں قیوم کی تجلی بھی ہے اس میں ہائی کی تجلی بھی ہے اس میں تخلی قلق کی بھی تجلی ہے اگر یہ تجلی ہے اس میں نہ ہوں تو نہ تم زندہ رہ سکتے ہو نہ تم قائم رہ سکتے ہو اور نہ ہی تم سوالات پیدا ہو سکتی ہے مگر تم میں اور جانور میں فرق کیا ہے شہبت کا کہ تم شہبت کو سمجھتے ہو وہ شہبت سمجھتا نہیں ہے اس کو بھوکی بھی شہبت ہے وہ کچھ بھی کھائی لیتا ہے تمہیں کچھ بھی کھانے کا حکم نہیں ہے جو نہیں کھا رہا ہے تمہیں وہ بتا لیا گیا مرنہ کہتا تھا کچھ بھی کھا لینا تمہیں اور جو پینے کا حکم ہے تمہیں بتا لیا گیا مرنہ کہتا کچھ بھی پی لو اب بتانے سے مراد یہی تھی کہ اب تم اس پر کیا عمل کرتے ہو کیونکہ جانور تمہیں کچھ فرق تو کرنا تھا بس فرق اتنا ہے کہ تمہیں ہیوانے ناتی کو وہ ہیوانے سامیت ہیں مرنہ کیوں کہتا سم مردنا اصفرہ صاحبی دی کہ تمہیں ہیوانے سامیت سے بھی بتر ہو گیا کیونکہ تجھے عقل دی تھی تجھے ہدایت دی تھی تیرے پاس ہادی پھیجاتا پھر تمہیں اس کی نہیں مانی انسان کتنا ظالم آدمی ہے اس کے ظلم کی انتہا کہتا ہے نا وہ ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے اس کے زہو جہول اور اس کے ظلم کی انتہا کتنی کمال پہ ہے کہ یہ جس کا رزق کھاتا ہے اسی کا کہنا نہیں مانتا گناہ پیڑا رہتا ہے جس کی زمین پہ رہتا ہے اس کی زمین پہ گناہ کرتا ہے اور اس کو حاضر اور ناظر جانتا ہے اور اس کے آگے ہی گناہ کرتا ہے کتنا ڈھیٹ ہے مانا بھدر کہتے ہیں گناہ سے بچنے کا طریقہ بہترین ہے کہ اگر گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو تو گناہ کر مگر اس حاضر چھوڑ دے اس کی زمین پہ گناہ کر کے اس کی زمین چھوڑ دے کہیں اور جاگے کر ایسی جگہ ڈھونڈیاں وہ تجھے نہ دیکھ سکے کچھ تو شرم کر مگر ان تینوں میں تو کوئی بھی کرتا ہے کچھ ہی ہے تو یہ کتنا ڈھیٹ ہے پھر پھر وہ کیا گئے گا سمبالہ دنہ یہ ظالم اور جاہل ہے جاہل یہ ہے کہ میرے جانتے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور میرے مقابلے پہ آگیا ہے اتنا ظلم ظالمی میں یہ اور میرا رزق کھا رہا ہے اور میری زمین پہ لیرہا ہے اور پھر میرے آگے کھڑا ہے اتنا متقبی رہے تو تمہارا علم تمہارے کیا کام کا ہے جب تمہیں یہ بتا نہ سکے کہ تم اس کے دین میں فساد پیدا کر دے اس کے معاملوں میں فساد پیدا کر دے جب تک کہتے ہیں صوفی نہیں ہوتا جب تک ان معاملات کو نہیں سمجھ لیتا اور ان پر عمل نہیں کر لیتا تو آپ بتاؤ صوفی کی ڈیفینیشن تو بالکل یہ الگ ہے اب نام لگانے کے پاس صوفی تھوڑے جاتا ہے آدمی کہ صوفی لگا دی یا صوفی نہ لگا ہے صوفی لگا ہے صوفی یعنی کہ صوفی سو کمی ہیں صوفی نہ ہو صوفی ہو سو کمی ہیں صوفی تو وہ ہوتا ہے جو 100% ہو جاتا ہے یہ 100% کم ہے ہم صوفی وہی ہیں کہ ہمارا باپ پیر تھا ہم بھی پیر ہوگا صوفی ہوگا ہم بھی صوفی لگنے لگے جیسے ہم مورسی مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہونے نہیں چاہتے ایسے مورسی صوفی ہیں صوفی ہونے ہی نہیں چاہتے یہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ صلوق کے حوالے سے بڑی سخت ریاضتیں کروائی جاتی جیسے ہم خانہ پانچہ کے حوالے سے دیکھتے بابا فریو نے شکر علی رحمان کے اپنی ذاتی نظر کی دیکھتے اب جو ہے وہ اس طرح کے صلوق کے معاملات نہیں رہی دیکھو ریاضتوں سے مراد اور صحبت سے مراد دو باتیں تھی ایک بات صحبت سے تو یہ تھی کہ نگرانی میں رہے بندہ دوسری بات یہ تھی ریاضت سے کہ اپنے نفس کشی کرے نفس کو اپنے ارادے کو ختم کرے پیر اور مرید کا جو مقصد ہے نا مرید کے معنی کیا ہیں مرید کے معنی ہیں ارادہ رکھنے والا ارادہ کرنے والا اللہ کا نام بھی ہے مرید مرید کے معنی ہے ارادہ کرنے والا ارادہ رکھنے والا تو مرید اصل وہ ہے جو اپنے ارادے کو اپنے پیر کے تابع کر دے اس کے اختیار میں دے دے یہ درجہ بہ درجہ ہے پہلے اپنے اختیار کو اپنے پیر کے حوالے کرو پھر وہ اختیار تمہارا رسول کے حوالے ہو جائے گا اور پھر وہ اختیار تمہارا اللہ کے حوالے ہو جائے گا تو بے اختیار ہو جائے جب تک بے اختیار نہیں ہوگا مرید نہیں ہوگا اپنا اختیار پیر کے حوالے کرنا اور پھر وہ اختیار پیر کے حوالے نہیں رہتا وہ درجہ بہ درجہ بڑھتا ہے پھر وہ رسول کے حوالے ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے وہ جب اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اور وہ اللہ کے بندے ہیں جو اپنا اختیار اپنے رب کی طرف لوٹا دیتے ہیں وَفَوَدَوْمِ الْعَمْلِيَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ بَصِیْرُمْ بِلْعِبَادِ تو آج کوئی سلسلہ طریقت میں آپ بتاؤ کہ کونسا ایسا ہے کہ بھئی آج یہ چل رہا ہے کہ بھئی انہیں اپنا اختیار اپنے پیر کو سوپ رکھا ہے کیوں مولانا روم فرماتے ہیں مولانا روم آج کے مولوی اندر چھوٹے مولوی تھے کیا کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشود مولا اے روم مولوی ہرگز نشود مولا اے روم تا غلامی نوشبد مولانا روم کہتے ہیں کہ مولوی روم کبھی مولا اے روم نہیں بن سکتا تھا جب تک شمس طبریس بھی غلامی نہ کرتا یعنی کہ اپنا اختیار اپنے شم طبریس کو نہ سکتا تو وہ اختیار رسول اور خدا تک نہیں جاتا اس لیے اتنے ریاضتیں اور اس میں رہتے تھے کہ وہ جانتے تھے سلوک کیا ہے آج ہم سلوک کو تو جانتے ہیں نہیں سلوک ہے کیا چیز مردی مرشید کے حوالے کرے دو وہ کروائے گا کروائے گا جب تک پرطن خالی نہیں ہوتا اس میں بھریاں کیا جائے گا جب پہلے سے بھراو آیا پورا تقبر سے اور علم سے اور جیالت سے کھوٹ کھوٹ کے بھری ہو اس میں ہر علم والے کو چاہیے تھوڑا عدب بھی لے لے ورنہ علم تو خالی اگر اور عدب نہ ہو تو ابلیس ہی ہو جاتا ہے پھر یہ عالم نہیں رہتا اللہ نے آدم کو عدب سکھایا تھا اسی لئے یہ عدب کی کمال تھا جس نے یہ کہلوا دیا ربانہ ظلم نہ انفہوسے نام علم کا کمال نہیں تھا عدب کا کمال تھا یہ مان گیا کہ میں نے ظلم کیا علم ہوتا تو مانتا ہی نہیں دلیلی دیتا تو بات یہ ہی ہے ساری کہ ہم نہ تو تذبوب کا مقصد سمجھتے ہیں نہ ہی ہم صلوب کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز بس ہم اس کو چلے کاٹے دیں کا نام سمجھتے ہیں ہاں وہ کہتا ہے نے تو رات بھر لی نماز پڑھ دن پر روزہ رکھ اگر تیرے پڑوسی تو اسے ناخوش ہیں تو پڑوسی کس سے ناخوش ہوگا جو بد اخلاق ہوگا صاحب اخلاق سے نہیں ہوگا پریشان ہاں تم میں بہترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے عبادت اچھی نہیں اخلاق اچھا ہے اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کیلئے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو خدا کے راہ میں وسیلہ تلاش کرو کمال بات ہے یہ وسیلہ تلاش کرنا اور پھر اس کے راستے میں مجحہدہ کرو لوگوں سر نہ کٹو مقصد یہ نہیں یہ جہاد کرو اپنا سر کٹو ارادے کا اپنے ارادے پہ اپنی خواہش جہاد کرو اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم کسی کے حوالے نہ کرلو اپنی خواہشوں کسی کے تابع نہ کرلو تو خدا کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو ہاں کہ اس کے تابع کر دو اس کے حوالے کر دو تو تمام اہل تفاصیل مفسرین جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ وسیلہ سلسلہ طریقت ہے بہت ہے مشہد کامل ہے اور اس کی مرضی سے پھر مجحہدہ کرو کہ وہ تمہیں خدا کی راہ بتائے گا کہ اس راہ میں کیسے جہاد ہوگا کیسے مجحہدہ ہوگا تاکہ تم سلہ پاؤ کہ تم اپنا اختیار میرے کسی بندے کو سون دے اور پھر وہ بندہ میرے بندے کو سون دے اور اس بندے سے مجھ تک آجائے پھر تم میرا بندہ ہو جائے دینے نہیں جا رہا ہاں وسیلہ کمال چیز ہے آپ یہ دیکھو کہ کس کو ضرورت نہیں رہی اس سے سب کو ضرورت ہے وسیلہ نبی نے نہیں کیا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ کا وصال ہوا حضرت فاطمہ کا تو قبر خودی تو قبر میں کون لیٹا تھا پہلے آپ سرکاری عالم سے رسول اور آپ نے اس قبر میں کیا فرمایا چھوڑو آجیس کے الفاظ نہیں ہے کہ اللہ یہ میری ماں ہے اور میں تیرے نبیوں اور انبیاء کے توسوں سے اس کی مفرد چاہتا ہوں آپ کی دعا کم دی کیا دعا ہے آپ کی اب یہ جاہل مولوی یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے آپ کے والدین کو کافر نعوذ باللہ محنہ کہتے ہیں ابے تو تمہاری یہ نماز ہے تمہارا یہ نہیں تو وہ جنت پر لے جائے گا جنت تو بک چکی جنت تو سودہ ہو چکا اب تمہیں جنت نہیں ملنے والی کہ یہ چیز کا سودہ ہو جائے اور اس کا کوئی مالک ہو جائے تو پھر تو اس کی مرضی ہے کسی کو جگہ دے نہ دے اللہ تو وہ جنت اپنے حبیب اور اس کی اولاد کو بیٹ چکا ہاں تمہارے حمال تمہارے کام نہیں آنے والے اب جب تک کہ تم اس کا وسیلہ نہ کر لو اور جس کے ماں باپ کو برا کوئی اس کا وسیلہ کیسے ہو سکے گا بھئی تم سے تو علم ہمیں یہاں تک لے جاتا ہے وسیلہ بڑا کمال ہے جس نے وسیلے کو پکڑ کے رکھا اس کے پر عمل ہو نہ ہو وسیلہ کام آ جائے گا عمل میں ساری عمر کرتا ہوں نیک عمل کرتا ہوں قبول بھی ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں مستقب کون سی خطہ ایسی ہو جائے کہ جو سب برباد ہو چکے ہوں پیچھے مجھے پتہ ہی نہ ہو لیکن میں آج اگر وسیلہ رکھتا ہوں اور محبت رکھتا ہوں تو کل وہ محبت میرے کام آ جائے گی کہ کچھ نہیں چلو محبت کرنے والا تو ہے وسیلہ یہ ہے بات اسی لئے سلسلہ طریقہ دور بیعت جو ہے وہ نزبت کی بات ہے نصب سے نزبت بڑی ہوتی ہے بلال آپ چکہ کوئی نصب نہیں تھا سلمان فارسی کا کوئی نصب نہیں تھا لیکن نزبت تھی نزبت نے کیا سے کیا بنا دیا خواجہ اویس کرنے سے کیا نصب تھا نصبت تھی نصبت تھی صحیب رومی صحیب رومی کو دیکھتے روم تھا کوئی فارس کا کوئی روم کا اور جس کو نصب تھا ابو جہل ابو لہب دیکھو وہ کئے یہ حال ہے تو نزبت کا بڑا کمال ہے اور نزبت جب ہی کام آتی ہے جب اپنے آپ کو نصبت کے حوالے کرو بلال حفشی نے اپنے آپ کو حوالے کیا تھا صحیب رومی نے اپنے آپ کو حوالے کیا تھا سلمان فارسی نے اپنے آپ کو حوالے کیا تھا اپنے مرضی بھی چلائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو خیرہ ہے کہ رسیلہ تلاش کیا بلکل تو بات یہی ساری کہ ہم جو ہیں جب تک ہم سلوک کی ابتداء کو نہیں سمجھیں گے سلوک کی ابتداء بیعت ہے اب ہم اصل بات یہ ہے کہ گویا مرید ہونے گئے ہم نے مرید ہوئے ہم کسی سے نزبت حاصل کری ہم نے تو کیوں کری ہمارا دنیا مقصد تھا یا آخرت مقصد تھی یا اللہ مقصد تھا اگرچہ دنیا مقصد تھی تو پھر تو مفصد ہو یہ عمل مفصد ہے اور اللہ اس کو فعلہ نہیں لے گا اور اگر آخرت مقصد تھی تو تم تاجر ہو تم تجارت کے لیے گئے سو وہ کہتا ہے کہ میں نے مومن کی جانوں کو جنت کی عوض خرید لیا اور اگر اس کے لیے گئے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مرد آیا ہے پھر فلا ہی فلا ہے کیونکہ فلا دینے والا پھر ساتھ ہو جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے قدل کر دیتا ہے اپنے دستے قدرہ سے جب قدل کر دیتا ہے تو پھر وہ دیت ہو جاتا ہے تمہاری حضرت عبیس کرنی کو نزبت تھی کوئی عبادت نہیں تھی ان کے پاس کوئی زہد نہیں تھا کوئی تقوی نہیں تھا ان کے پاس آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلیل قدر صحابہ سے فرما رہے ہیں حضرت عمر سے حضرت علی سے کیوں ویس سے دعا کرنا نزبت کی ویس ہے نزبت کا کمال ہے یہ یہ دکھایا کہ میرے پاس نہیں ہے مجھ سے ملا نہیں ہے لیکن مجھ سے محبت کا کمال کیا ہے چاہتا ہے یہ سوال پر ہوتا ہے سر جھکا ہو سر جھکا ہو درے پیمبر پر تائے بے اس طرح سرفراز رہوں تائے بے اس طرح سرفراز رہوں بقفِ ذکرِ شہِ اجاز رہوں ۔